جی ملک صاحب آج ہمیں اپنے بہت سے تاجروں و سنتکاروں نے جب سے یہ آٹھ رکنی کبینہ نے مگران کبینہ نے حل اٹھایا ہے ایک سوال بھیجا ہے کہ پنجاب کی آٹھ رکنی کبینہ نے حل اٹھا لیا ہے تمام افراد اپنے اپنے شعبہ میں انتہائی ماہر بہترین کارکردی کے حمل ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت سے کوئی مرعات بھی نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے جیداد کام کرے یہ بہت اچھا پیغام ہے ان کا آپ ہمیں بتائیں کہ عوام اور بزنس کمیونٹی وزراء سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ ملک اقتصادی لحاظ سے مضبوط ہو اپنے مسائل پر قابو پالے اور سنت و تجارت ترقی کرے شاید جی کسی بھی معاشرے کی ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ سنت و تجارت یا ایک بزنس ایکٹیوٹیز ہیں اس کے ساتھ پھر شوشل ایکٹیوٹیز اور ساری ہمیں توقعات پورے پاکستان سے ہیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت آٹھ رکنی کابنٹ نے اوٹ ٹیکنگ کی ہے اس میں بڑے ہائیلی پرفیشنل لوگ ہیں جن کا اپنے اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپیرینس ہے جن کی چیریٹی بھی بہت اچھی ہے چیریٹی سے مراد پیسے کی چیریٹی نہیں ہے انٹیلیکچول چیریٹی، ٹائم دینا اور ایک اچھا جیسے ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں گاڑیاں دے دیں پروٹوکول دے دیں یا بہت سارے ایکسپینڈیچر دے دیں تو انہوں نے کہا ہم ایک ایک آفیس رکھیں گے اور کام کریں گے یہ ایک موڈل ہے ان کا ٹینور تو بہت کم ہوگا لیکن باہرہ انہوں نے کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس شیخ محمد تنویر ہیں نون انڈیسٹریلسٹ ہیں پائی کے چیئرمن بھی رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے انڈیسٹریلسٹریلسٹریب اکرم بنائی اور انہوں نے پائی کو اٹھا کے ایک بہترین جو ہے فینانشلی وائبل بھی کیا تو اس کا مبدأ ہے گورنمنٹ کے پاس اگر ایسی کپیسٹریوہ تو کر سکتے ہیں پھر ڈاکٹر جیوید اکرم آپ کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر جیوید اکرم گmüşہد لئے نون ڈاکٹر بھی ہیں اور ان کی بڑی کنٹیبوشن بھی ہے اور وہ اپنے پروفیشن میں ہائیلی کنیکٹڈ پرسن ہے اور وہ بہت اچھی اس طرح سے ہیلتھ کیئر کے کام کر سکتے ہیں ہماری ایسم تنویر سے گزارش یہ ہے کہ اس کے پاس انرجی ہے انڈسٹری ہے ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اور انرجی کے اندر کچھ گیپس ہیں کم از کم وہ اس کو موڈل کریں اور اسی طرح بہت ساری انڈسٹری کو ڈسکریج کرنے کے لیے بیوروکریسی میں بھی لوگ ہیں مافیاز بھی ہیں اور وہ دوسرے لوگ بھی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ان لوگوں کو ایک سنکونائز کر دیں کہ جو بھی آفیس نوٹس کرے وہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے پاس لازمی آئے اور انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ چیمبر آف کامرس یہاں کنیکٹڈ جو ایسیسویشن اس کے پاس جائے ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ ہمارا بندہ غلط کام کر رہا ہے یا اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ ان کی کارڈینیشن کے لیے کام کرنا پڑے گا اسی طرح ابراہی مراد یو ایم ٹی کے ماشاء اللہ ان کا خاندن حضر مراد سب ہمارے بھی دوست تھے بھائی تھے ان کے دادا بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیوشنز بنیں اور گورنمنٹ کے جو انسٹیوشنز ہیں ان کو لنک آؤٹ کیا جائے ہر انڈ نے اپنی ڈیڈ انڈ کی الگ سے مسجد بنا رکھے ٹیفٹا کو دیکھ لیں پی ٹی آئی سی کو دیکھ لیں اسی طرح سائنس فونڈیشن اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کو لنک کرنے کی ضرورت ہے آپس میں اسی طرح بلال حفظل سویل حفظل صاحب کے سابزادے ہیں یو سی پی سے تعلق ہے پنجاب کالیجی سے تعلق ہے بہت سارا گیب ہے جیسے شیخ خبرہ روڈ بھائی آپ دیکھیں یہاں پہ ایج سو اگر ہم درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں کلاس تارشیہ کے پاس سکول کالیجی ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں تو یہاں پہ ان سب کو ملکے کام کرنا چاہیے کیونکہ انڈسٹریل ہب یہ ہے اس کے سینٹر میں ہو اسی طرح آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ازفر علی ناصر ان کے والے صاحب بڑے نون ہیں ان کے بھائی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں ایپ پی سی سی آئی کے اور یہ بہت سٹرونگ بزنس مین ہیں ان کے پاس بہت اچھا شعبہ ہے کہ جہاں پہ ہم لوگوں کی کپسٹیو بیلڈنگ کا کام کر سکتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ملیں اور خود بھی کریں اسی طرح آمر بیر آمر بیر جو ہے اس کا لہور پریس کلیب کا سیکٹی جنرل رہا پھر وہ جو ہے ایک وارس میر کے سابزادے ہیں پریزیڈنٹ بھی رہے اور نون ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو میڈیا صرف ٹاک بڑے ٹاک کرتا جا رہا ہے یہ اس کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں ایز ای منسٹر نہیں ایز ای ویسے بھی کہ یار آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ روزگار کریشن کی طرف جائیں اور جو بندہ روزگار کریٹ کر رہے ہیں اور کریڈبل روزگار کریٹ کر رہے ہیں اس کو روکنے والے میک میں نہ ہو اس کو سپورٹ کرنے والے میک میں ہو تو یہ سارے دوستوں سے ہماری یہ توکوہ ہے کہ یہ اپنے ٹینور میں جیسے کہ اس وقت پاکستان کا فینانشل شارٹ فال ہے لوگ ڈالر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ ڈسکریج ہو رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی پاکستان سے لوگ چھوڑ گئے ہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے لوگ پاکستان میں ہی ہیں ہمارا جینا مرنا بھی اس ملک کے ساتھ ہے لیکن کریکشن کے ساتھ ہم اپنی گورنمنٹ کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں آپ گورنس کو سیدھا کریں یہاں آپ اللہ حافظ آپ کا آپ جائیں اس ملک کو چھوڑ جائیں آپ چھوڑیں ہم کیوں چھوڑ کے جائیں آپ کی گورنس پور گورنس غلط پولیسیز اور آئیسولیشن ان پولیسیز کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ڈسکریجمنٹ جو آپ نے ہمارے لئے کرنے کوشش کیے آپ اس کو ٹھیک کریں اور سارے منسٹر سار جوڑ کے بیٹھ جائیں ہم انہیں انوائیڈ کرتے ہیں ہر منسٹر کہے گے یار میں نے جہاں پہ لنکیجز مسئل اس کو لنکڈیولپ کرنا ہے کہیں سکول نہیں ہے کہیں کالیج نہیں ہے کہیں ٹریننگ نہیں ہے کہیں ٹرانسپورٹیشن کے ایشویں بیٹھ جائیں سر تین مہینے بہت ہوتے ہیں آپ شیش سوری کو نام تو لیتے رہیں پائنس سال میں اس نے جو کیا صدیوں تک آج چل رہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگوں یہ مثال دی جیسے ایک دن کا نظام سکتا تھا اس نے بھی نظام سکتا نے اپنا وجود برقرار رکھا تو سر آپ کو تو تو ابھی ماشاءاللہ سے تین مہینے ملے ہیں یا اس سے بھی پلاس مائنس جو بھی ہوگا مولا کے ساتھ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو ڈیلیور کریں اور سب سے بڑی توقعات ہماری انہی دوستوں سے ہیں جس میں ایس ایم تنویر صاحب بھی شامل ہیں تینکیو